ایمان اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا لیق القرآن لتشقہ میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لئے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے درمیان نہ چل درمیان نہ چل اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا اتنا غم نہ کیا کر کہ تو خود ہی حلاق ہو جائے ایسا نہ کر تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں آپس کی معاشرت ہے دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے عبادت سے نہیں عبادت سے نہیں عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلے پر گھر کے اندر ہے روزہ اندر کی چیز ہے حج بیت اللہ میں ہے زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوخق مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وَحَسَنُ وَمَا هُوَ بِهِ ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہوں نے کہا جی اصلا نماز تو میں نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے عالی سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں تو انہوں نے کہا جی الْحَج حج تو اب نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی روزہ آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں بتا تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لارہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزہ دار بن چکا ہے ہر آدمی مالدار زکاة دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیح دی گئے گھر کے ساتھ بنی الاسلام والا خمسن تو بنیہ کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ نماز روزہ حج زکاة اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے ہاں جی بنیادیں ڈال لی ہیں چھت ڈال لی ہیں جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد پھیلائے گی تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے چھت کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں اوپر لا رہے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا نماز روزہ جہاد حج لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا ان اوثق غرل اسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لیے بغض ہے اللہ کے لیے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی اب چھت بتا رہا ہوں وہ ہیں اچھے اخلاق